دھرمیوں تار گرور آپ کو اپنے کرموں کا پرنام بھوڑنا ہی ہوگا میں ہممند کنیا پار بھٹی اپنے سمکون تب کے بل کا احوان کر کے آپ کو شاہ موسیقی 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 دیوی پاروکی کی یہ وشیش مانگ سنکر مہادیو اور انیا دیوی دیوتا سب سوچ میں پڑھ گئے پرمپرہ کے انساء کنیا کے پتا سے ور کے ماتا پتا ہاتھ مانگنے جاتے ہیں پر مہادیو وہ تو سویم ہوئے انادی انتہی نہ تو کوئی ان کی ماتا ہے نہ پتا نہ کل نہ گوتھ نہ پریوار وہ تو ان سب سے پرے ہیں ان سب سے پوروہے ہو اجنلے آدی یوگی ایسے میں کسی کو سمجھ نہیں آرہا کہ مہادیو کی اور سے مہاراج ہمون کی پاس ویوہ کا پرستاو لے کر کون جائے گا اور تب مہادیو گروہ وششت اور ان کی پتنی دیوی ارندتی کا آوہان کیا پھر ایشیوں میں اگرگرڑ مہاریشی وششت دیوی ارندتی ہم سب آپ کے درشن کے پارتی ہیں گرپیہ ہماری ونتی سوکار کر آپ سب تفشیوں میں سرو خرطم ہے مہاریشی سروادک سمبانی ہے تریتا یوگ میں جب میرے آرادھے شری رام جن لیں گے تو آپ ان کے بھی گروہ بنیں گے اور گروہ کی مہمہ تو اتنی ادھک ہوتی ہے کہ ادھی بھگوان اور گروہ ایک ہی ستھان پر تو گروہ کا وندن بھگوان سے بھی پہلے کیا جاتا ہے اسی لئے جس مہتپوند آئیت کو نبھانے کا نبیدن کرنے کے لئے میں نے آپ کا آوہان کیا ہے اس کے لئے آپ سے ادھک اپیوکت اس بھرماند میں اور کوئی نہیں ہے مہاریشی دیوی آپ دونوں سے انزود ہیں جیدی آپ مہاراج ہمپند کے پاس ان کی کنیا پاروتی کے لئے میرے ویوہ کا پرستاف لے کر جانا سویکار کریں تو آپ دونوں کا بہت اپکار بکھا اپکار؟ اپکار کا تو پرشن ہی نہیں اٹھتا مہادیف یہ تو ہمارے لئے سممان اور گورب کی بات ہے ہم پرستاو لے کے اوشی جائیں جائیں پریم کی ادھیرتا میں رد ہے انیک پر بھاوک ہو کر چوک کر بیٹھتا ہے کنٹو ہمیں اپنی پاروتی پر پورن وشواس رہیں اپنے جیون ساتھی کے چناؤ کا نیڑنے سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا اس لیے مونیبر ہمارا یہ ماننا ہے کہ اب اس ویوا میں اور ویلمب نہیں ہونا چاہیے آپ شیگرے ہی شیب جی کی بارات لے کر آئیے تاکہ ہم اپنی پتری کا کنیا دان کر کے دھنیا ہو جائیں اب شیگرے ہی میرا ملن میرے سوامی مہادیر کی سنگ ہو جائے گا اور ہم صدا صدا کے لیے ایک ہو جائیں گے مہادیف برحمہ دیف نارائن اور سبھی دیوتا آپ سب کو بہت بہت پدھائیں اب شیگرے ہی یہ بیوا سمپن ہوگا اور پھر اس کا جنم ہوگا جو اس ترشتی کا ادھار کرے گا یہ تو آپ نے بہت ہی شب سمچار سنگایا ہے مہاری شیگر مجھے اتنی پرسندتہ کا انبھب ہو رہا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا پاؤ بھومی پر تک کیوں نہیں رہے ہم سب کی بھی یہی عوستہ ہے شرنگی اب ہم شیگری اپنے پرمو کی بارات لے کے جائیں گے اور ماں کو ان کے گھر واپس لے کے آئیں گے مہاری شیگرے اس پرسندتہ کے افسر پر آپ کے مستش پر جدہ ہی ریکھاؤں مہادیو یدی میرے وش میں ہوتا تمہیں یہ بات قدابی نہ کہتا کیا بات ہے؟ پرسندتہ کا یہ افسر سنکٹ کے بادل ساتھ لے کر آیا جدی مہاراج ہممنت اور مہارانی مینہ نے دیوی پاروتی کا کنیادان کر دیا تو انرث ہو جائے گا پرمہرشی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کنیادان کے پرنی پرطاب سے مہاراج اور مہارانی کو ابلنب موکش پرابت ہو جائے گا اور یدی ایسا ہوتا تو اس سنسار سے ہمالے لپت ہو جائے گا وہ ہمالے جو ساری ششتی کی تب بھومی ہے جس کی گھاٹیوں میں جس کی کندراؤں میں جس کی ہم سے سجی چوٹیوں پر ہم رشی مونی آشرے پاتے ہیں یدی وہی ہمالے لپت ہو گیا تو ہم رشی مونی سادنہ کہاں کریں گے مہادیم پرمہرشی ان کا کنیادان کرنا اتی آوشک ہے انتھا بیوان نہیں ہوگا اور اس کے بنا تار کا سور کے سنگھارک کا جن بھی نہیں ہو پائے گا یدی گنیادان کرتے سمجھے گنیا کے ماتا پتا کے من میں سنشے آ جائے تو تو انہیں پون لاب نہیں پرابت ہوگا اور ایسے میں مہادیو کا ویواہ بھی ہو جائے گا اور تب وہ بھومی بھی سرکشد رہ جائے گا پر یہ سنشے ان کے من میں آئے گا کیسے مہرشی کیسے مہادی یہ آپ سب لوگ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کارے کیول آپ ہی کر سکتے ہیں دیو رشی میں میں کیسے پرابو میں کیسے کروں گا مہاراج ہنونت اور مہارانی مینہ کے ہرتے میں شنکہ اتپن کیا دی ایسا کرنے میں کہیں میں نے مہادیو اور پارواتی کے ملن میں کوئی ویگن اتپن کر دیا تو ہو جن کا کش میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے نا جی مہاراج پریتی بھوچ میں کوئی سمسیا نہیں آنی چاہیے جی سواغت کے لیے پھولوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے جی مہاراج اور تم ادھر ادھر بھوم رہے ہو جلپان کی ویستہ ہو گئی ہے نا جی مہاراج کمی نہیں ہونی چاہیے جی سنسار کے سب سے اتب شرینی کے ریشمی بستر اور آبھوشنوں کو تیار رکھو اور ہاں کیول داما جی کو ہی نہیں بارات میں جتنے جن آئیں گے سب ہی کو بھار دینا ہے ہمیں شیگل کرو سمیں نکلا جا رہا ہے موسیقی موسیقی سکھی مہادیر آپ کو دیکھ کے تو ساری سدبت بھولی جائیں گے سدبت کی بات ہی نہیں ہے جایا آنند تو تب آئے گا جب مہادیو چیترنی آوستہ میں یہ سویکار کر لیں کہ سنسار کے سروسریشت سندری ہماری دیوی پاروتی ہے یہ سندرتہ تو ان کے پریم کی ہے ستی تو یہ ہے کہ میرے شیو ہی سب سے سندر ہے اسے مشرام ستھل بڑھنے چاہیے نارائن نارائن ارے دیو رشی نارت جی پرہاری دیو رشی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ ہی کے کارن یہ سمبند ہو پا رہا ہے پرنہ میری پتری اس یوگی کی تپسیاں کیوں کرتی اور تپسیاں نہ کرتی تو اپنے پریم تک اپنے پتی تک پہنچنے کا مار کیسے ملتا اسے ستی دیو رشی آپ کی اس کھرپا سے دھنیا ہو گئے ہیں نارائن نارائن ایسے یہ بات تو ستی کہیں دیوی آپ نے بھلا اس سنسار میں شب کے سمان دیویہ اور کون ہو سکتا ہے آپ دونوں جب شب کو دیکھیں گے تب ہی یہ جان پائیں گے یہ آپ کا داماد کیسا ہے یہ دیو رشی نارت کے کہنے کا آشائی کیا ہے نارائن نارائن بھلا اس سنسار میں شب کے سمان دیویہ اور کون ہو سکتا ہے آپ دونوں جب شب کو دیکھیں گے تب ہی یہ جان پائیں گے کہ یہ آپ کا داماد کیسا ہے آپ کے اس کتھن سے میرے بیتر اتسکتا جاگرد ہو رہی ہے دیو رشی میں نے شب جی کو کبھی دیکھا نہیں بس پاوتی کے مک سے ان کے بارے میں سنا ہے وہ کیسے ہیں دیو رشی ان کے سدرشن روپ کا ورنن تو میں بھی نہیں کر سکتا دیسے بھارات نکل چکی ہے کچھ ہی سمیہ میں یہاں آ جائے گی آپ سویم ہی دیکھ لیجئے گا آپ کا داماد آپ کی پتری کا جیون ساتھی کتنا نوخہ ہے کتنا عادبوت ہے کتنا دیویا ہے ان کے ہردے میں شنکہ توتپن کر دی ہے میں نے دیکھتے ہیں اس کا پریڑام کیا ہوگا میری پتری نے جسے اپنا ورچنا ہے اوشے ہی وہ اتی روپان ہوگا ساتھ سجا سے ششوبت ہو کر جب وہ میری پتری سے ویوہا کرنے آئیں گے تو سمست ششتی ان کے ساندریہ کو نحارتی رہ جائے گی موسیقی 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 مجھے اُششن کی پرتیکشہ ہے پربو جب آپ یہاں شیگ رہی پارات لے کر پہنچیں گے میں بھی اُششن کی پرتیکشہ اطورتر سے کر رہا ہوں بھی ہے جب ہم صدا صدا کے لیے ایک ہو جائیں گے آپ دونوں جب شیب کو دیکھیں گے تب ہی یہ جان پائیں گے یہ آپ کا داما کیسا ہے مہارشی نارت کے ویسے کہنے کا کیا آشائ تھا میں نے تو شیب کو کبھی نہیں دیکھا کیا وہ ہماری پتری کے لیے ایک یوگیاور ہے موسیقی موسیقی